الف اللہ چمبے دل بھوٹی میرے من وچ مرشد لائی پریام ایک بار پھر خوش شامدید ناظرین محترم اور آج کا ہمارا یہ دو سوہاں پریام جو ہے وہ جاری و ساری ہے اس میں دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں جو سوالات کر رہے ہیں اور حضرت جس سے ہم رانوائی لے رہے ہیں اگلا سوال حضرت جی لے لیتے ہیں اور اس میں ہمارے ساتھ ایک دوست موجود ہیں جی آپ اپنا سوال کیجئے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت جی سے جو سوالات ہوتے ہیں اور جو حضرت جی کے جوابات ہوتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جوابات دنیا بھر کے ہدایت کے متلاشوں کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے کوئی شک نہیں اس میں بلکل ٹھیک میں سردار اگلا مستفہ خان باغ عزت کشمیر سے ہوں سکول ٹیجر ہوں ٹھیک ہے سکول میں پڑھاتے ہیں تو وہ مجھے جو ہے روز آ کر پورٹ دیتے رہتے ہیں آج آپ کے حضرت جی ٹی وی پر تھے اور فلاں موضوع پر بات کر رہے تھے تو کبھی انہوں نے جو ہے وہ ایسا نہیں ہوا کہ جس دن انہوں نے جو ہے وہ اپریشیئٹ نہ کیا کہ حضرت جی بہت خوبصورت بولتے ہیں بہت اچھا بولتے ہیں اور ان جیسا کوئی اور بولتا نہیں ہے بلکل سیئے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ ہماری خوش قسمت ہی ہے کہ حضرت جی بہت ساتھ ہیں میرا حضرت جی سے سوال ہے کہ آج کل کی جمعوریت اسلام سے کیسے منافی ہے جو فیل وقت پاکستان میں رائے جائے یہ اسلام کی ضد ہے اچھا اسلام میں جمعوریت کا تصور دنیا میں سب سے پہلے اسلام نے دیا بے ستہالی سے پہلے کہیں تاریخ میں جمعوریت دکھائے صرف شکسی حکومتیں تھیں اور بڑا دیا جاتا ہے کردار رومن امپائر کو کہ انہوں نے عدالتیں اور انصاف لگائے تھے برائرات کوئی بادشاہ یا اس کے گورنر حکم نہیں دیتے تھے عدالت سنتی تھی صحیح لیکن ان عدالتوں میں بھی وکیل کا تصور نہیں تھا ملزم کچھ بتا سکتا ہے بتائے نہیں بتا سکتا ان کی مرضی جو ٹھوک ہے یہ وقالت وکی جو نہیں بات جانتا قانون نہیں جانتا قانون دان کو ہائر کر سکتا ہے یہ بھی اسلام نے دیا ٹھیک ہے ہر بندے کے رائے کا احترام کیا جائے یہ جمہوری لیکن اسلام نے جمہوریت میں ایک قدر رکھی کہ اگر بات ہے انجینئرنگ کی تو شعب انجینئرنگ کی اکثریت جس بات متفق ہوگی وہ جمہوری فیصلہ ہوگا صحیح بلکل ٹھیک اگر بات ہے کوئی دینی مسئلہ کی تو علماء کی اکثریت جس پہ متفق ہو جائے گی وہ جمہوری فیصلہ ہوگا صحیح اگر بات ہے سیاسی مسئلہ کی تو سیاستدانوں کی اکثریت جس میں متفق ہو جائے گی وہ جمہوری فیصلہ ہوگا ٹھیک ہے اگر بات ہے جہاد کی تو جہاد کرنے والے جرنیلوں کمانڈروں کی اکثریت جس پہ متفق ہو جائے وہ جمہوری فیصلہ ہوگا صحیح بلکل ٹھیک اب یہ جمہوریت ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیاں اپنے اندر جو ان کی جماعت اس سے بندہ سیلیکٹ کرائیں ٹھیک ہے انہیں حق ہے جمہوری بلکل ٹھیک ہے اس بندے کو میدان میں لے آئیں دوسرے بھی لے آئیں ورنہ اسلام میں تو ایک ہی پارٹی ہے صحیح ہے یہ کثیر اور جماعتی تصور نہیں ہے نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن اگر ہیں تو ہر پارٹی کو حق ہے اپنی جماعت میں دیانتداری سے الیکشن کرائے اور جس کو اس کی پارٹی اہل سمیتی حکومت اس کو میدان میں لے آئے صحیح پھر اور آل ووٹنگ ہو جائے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک اگر لوگ بھی اسے لوگوں کی اکثریت بھی اسے ووٹ دیتی ہے وہ ہو جائے ہو جائے یہ اسلام ہے صحیح جس کا جی چاہے جس کے پاس پیسے ہیں وہ کرونہ روپے بانڈ کے ووٹ خرید رہے کم سی جمہوریت نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے آپ چیف جسٹس کو اور ایک چرواہے کو ایک صف میں کھڑا کر دیتے ہیں یہ کم سی جمہوریت ہے صحیح جمہوریت دی ہی اسلام نے اسلام جمہوریت سے کیوں رکے گا لیکن آپ کتے کا نام بکرا نہ رکھیں صحیح بکرے کو بکرا کہیں جمہوریت کو جمہوریت کہیں اس دمہ چوکڑی کا نام جمہوریت نہ رکھیں یہ فراد ہے دھوکہ ہے بدماشی صحیح مجھے یہ بتائیں کبھی چھبی پرسنٹ کہہ دیے جاتا ہے کبھی چھتی پرسنٹ کہہ دیے جاتا ہے جی ٹرن آور ہے اور آر الیکشن کا ہوتا پندرہ سولہ سترہ پرسنٹ چلو اسے چھوڑ دو حکومت کا فگر مان لو تو چھتی پرسنٹ لوگوں نے الیکشن میں حصہ لیا تو باقی جو چھو سنٹ پرسن بچے اکثریت وہ ہے یا یہ ڈیفنیلی چونسٹ پرسن اکثریت وہ ہے تو پھر آپ کا یہ سارا باطل ہو گیا پھر ان سے پوچھو وہ کیا چاہتے ہیں اکثریت تو وہ ہے بلکل ٹھیک بلکل صحیح ایک القے میں پانچ بندے کھڑے ہو گئے چار آر گئے ایک جیت گیا چاروں کے وڑ جمع کروک سریت تو ادھر ہے آپ کہتے ہیں یہ جمہوری شاہ صلی اللہ ہاں بلکل صحیح جمہور تو ادھر ہے ادھر ہے بلکل ٹھیک بہت ہے تو یہ سارا آداد کا کھیل اور ایک فراد اور دھوکھا ہے لوگوں کو بے وقوف بنا کر ان پر سوری کرنے کا ایک ڈھنگ ہے یہ جمہوریت ہے نہیں صحیح یہ زہر پر کھانڈ چڑھی ہوئی ہے صحیح بلکل ٹھیک ہے کھالو بیٹا کھالو چینی ہے اندر زہر اندر زہر ہے زہر نہیں کہتے تو چنے کہلیں چنوں پر چینی چڑھائی ہوئی ہے چینی مو میں ڈالتے گل جائے گی پیچھے چنے کا دانہ ہے بس کھاتے رہو چباتے رہو بلکل صحیح ہے اور اسی وجہ سے یہ حال بھی ہو رہا ہے اسی وجہ سے ناکام ہو رہی ہے کہ جمہوریت ہے ہی نہیں بلکل صحیح بلکل ٹھیک ہے جمہوریت یہ ہے کہ عقابرین امت حدود کے وسال پہ جمع ہو گئے آپ نے کسی کا نام نہیں بتایا کہ اسے میرے بعد منا ہے فرمایا میری امت جو فیصلہ کرے گی وہ حق ہو صحیح بلکل ٹھیک بڑا کہا گیا کہ حضور کسی کا نام بتا ہے فرمایا میں نہیں سبان اللہ سبان اللہ لیکن امت نے کیسے فیصلہ کیا عقابرین امت مہاجر و انصار ایک گھر میں جمع ہو گئے بحث تمہیث دلائل کے بعد سیلیکشن ہوئی ابو بکر سے دلائل سبان اللہ وہ سارے جو سیلیکٹ کرنے والے تھے ساتھ آگئے مسجد نبی میں بٹھایا ہر ایک نے اعلان کیا کہ ہم نے انہیں منتقب کیا لوگوں تم اس پر متفق ہو اب تمام قبیلوں کے سردار وہاں تھے سارے قبائل نے کہا جی آمن نہ وسطہ کیا صحیح بلکل ٹھیک یہی طریقہ آ رہا ہے صحیح حضور جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمارے پرگیام کا وقت آپ نے اقتدام کو پہنچ گیا اور آپ دوستوں کا بھی بہت شکریہ کہ آپ اس پرگیام کے اندر ہمارے پرگیام کی زینت بنیں ناظرین مہترم جیسا کہ میں نے شروع میں ان دوستوں کا ذکر کیا ان لوگوں کا ذکر کیا جن کی وجہ سے آج ہمارا یہ دو سوما پرگیام آپ تک پہنچ رہا ہے تو جاتے جاتے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کوئنو ٹیلیوین کے چیرمن اور سی او جنید بحمود انساری صاحب کو بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس دینی پرگیام کو چونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا بھی ایک دور میں شامل ہو گیا ہوئے اور میڈیا کے اندر بھی دین سے دوری اختیار کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے تسلسل کے ساتھ کیونکہ ان کو ریٹنگ ملتی ہے تو ان تمام حالات کے اندر اس پرگیام کو اپنے ٹیلیوین کے اوپر اپنی سکرین کے اوپر جاری رکھنا یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی اللہ تعالی عجر دے گا اور آپ لوگوں کو کامیابی انشاءاللہ نصیب ہوں گی اس کے ساتھ ہی آج کے پرگیام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچ رہا ہے اگر آپ بھی اس پرگیام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پر ہمارا نمبر موجود ہے آپ نوٹ فرما لیجئے اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل بھی کر سکیں الموشہ.tv کی ویب سائٹ پر کوئسٹن کے آپشن میں جا کر سرچ کوئسٹن کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پرگیام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متلکہ پرگیام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں بسورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے ہم اسے پرگیام کا حصہ بنائیں گے ناظرین محترم آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں آپ انہیں نام شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے اپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلیش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیاں تفاصیر سے بھی فیضیاب ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی منابرتی کی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی